جب اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کچھ انسان جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ کیوں آزماتا ہے انسانوں کو اللہ تعالی کو جب پتا ہے اچھا اللہ تعالی کو جب معلوم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو پھر کیوں آزماتا ہے آزمانے کا اس کا معنی ہے کہ ہم نے تقدیر کو سمجھا نہیں تقدیر کے معنی کو جب سمجھ لیں گے تقدیر یہ نتیجہ ہے اللہ کے علم کامل شامل کا ابھی کوئی چیز بنی بھی نہیں پیدا بھی نہیں ہوئی اللہ جانتا ہے کہ اس کو ہم تین ہزار دو سو میں پیدا کریں گے سال ابھی ہم تو دو ہزار اور کچھ میں ہیں ایک ہزار سال کے بعد پیدا کریں گے تو وہ بڑا ہوگا کن کن مسئیبتوں سے گزرے گا کیا کیا غلط کام کرے گا فرشتے سب کچھ لکھیں گے اس وقت اور پھر وہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا تو گویا اللہ نے جان کر کے آدمی کے عمال کو لکھا ہوا ہے تو آدمی گمراہ ہو کر کے اللہ کے اللہ کو دکھا رہا ہے اپنی گمراہی اس گمراہی کی بنا پر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور پھر رسولوں کو کبھیجہ آزمانے کے لئے عقل دی ہیں دونوں خیر اور شر کے پہچاننے کی اور کہا ہے کہ جو شر خیر کا راستہ اختیار کرے گا فَسَنُوْيَسِّرُواْ لِلْيُسْرَاْ ہم ان کے لئے اس کو آسان کر دیں گے شر کا راستہ اختیار کرے گا ہم ان دونوں کو شر کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عدل اور انصاب ہے اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ برے راستے پر ہی چلے اختیار دیا ہے آپ اپنے کو کم سے کم اپنا تجربہ خط کیجئے یا تجربہ کرنے کے لئے آپ نے ایک راستہ چل لیجئے کیوں آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے برا ہی برا ہی سوچا ہے جہنم میں داخل کرنے کا فیسرہ کیا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے گمراہی کے راستے پر رہے گا لیکن آگے چل کر کے توبہ کر لے گا جہنم میں جائے گا تو اللہ جانتا ہے کہ ہم ہزار راستے اس کے لئے ہدایت کے مہیا کریں گے رسولوں کو بھیجیں گے علماء رہیں گے کتاب سنت قائم رہے گی اس کو نہیں پڑے گا غلط راستہ ہی اختیار کرے گا اللہ اس کو جہنم میں لکھ دے گا لکھ دیتا ہے اور پھر ابھی جب پیدا ہو گیا تو چلتے چلتے ہم ہزار انتظام کیا ہے ان انتظامات کی بناء پر وہ ہدایت لے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اس کی مثال یہ سمجھے میں نے مثال دیتی کہ جیسے گاری ہوتی ہے اس کا ایک اس پر پارٹ ہوتا ہے گاری والا یا کمپنی جو بناتی وہ کہتے ہیں کہ یہ موہیب جو ہم ڈالتے ہیں یہ چار ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بیکار ہو جائے گا یہ اس وقت لکھا ہے اس وقت لکھا ہے کہ ابھی گاری تیار ہی نہیں ہوئی پورا خاکہ جب بنایا تجربہ کیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد موبیل بدلنا پڑے گا فلاں موبیل بدلنا پڑے گا کیا کیا بدلنا پڑے گا یہ ہے اصل وجہ کی معمولی انسان ایک تجربے سے علم حاصل کرنے کے بعد آگے کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ ایسا ہوگا جہاز جو چلتا ہے اس کا ٹائم کی بل کب بنتا ہے اگر جنوری سے شروع کرتے ہیں آگے چھے مہینے کے لئے تو چھے مہینہ پہلے ہی ٹائم ٹبل تیار کر دیتا ہے جہاز ہیدرہ بات سے اڑے گا گیارہ بجے اور جا کر کے جدہ اترے گا پانچ بجے وہاں کے تو یہ کیسے معلوم ابھی تو جہاز آگے کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن چونکہ ایک تجربہ اگر کوئی اور خارجی اثرات نہیں آئے تو جہاز وہاں پہنچے گا تو اللہ کا علم بہتی علم شامل ہے تقدیر کے معنی سب سے مرحلے پر پہلے مرحلے پر ہمیں قیم رکھیں کہ اللہ تعالی بہت بڑا علم رکھنے والا ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونے والا سب کا علم رکھا ہے اسی وجہ سے اللہ نے ہر ایک کو لکھ دیا ہے پہلے ہی کیے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو اب اللہ تعالی نے اسی امتحان کے لئے اختیار دے دیا ہے اگر آپ مجبور نہیں کیا ہے مجبور کر کے جہنم میں ڈالتا تو ظالم ہوتا اللہ تعالی عربی کا شعر ہے اَلْقَيْتَ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفَنْ وَقُلْتَ لَهُ اِيَّاكَ اِيَّاكَانْ تَبْتَلَّبِ الْمَائِ ہاپ پہ باد کر کے پانی میں پھیج دی اور کہا بھیجو گے تو خیریت نہیں ہوگی باقی تم نے ہمیں تو باد کر کے پانی میں پھیج دی تو اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا اختیار دے دیا ہے اب اس اختیار اگر تم غلط راستہ اعتماد کر دے تو اللہ نے جنت کا خیص جہنم کا خیصرہ وانا جنت کا خیصرہ کیا ہے تو سب سے پہلے اسٹیج پہ ہم اللہ کے علم عام کامی شامل پر یقین رکھیں دوسرا یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالی عادل ہے ظالم نہیں ہے تو پھر یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالی نے ہمارے لئے جنت اور جہنم کا خیصرہ کیا ہے تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے نہیں اللہ تعالی نے اپنے حق کی بنا پر یہ امتحان لیا ہے اختیار دے کر کے مجبور نہ کر کے البتہ دوسرے جانہوں کو اللہ نے مجبور کیا ہے وَإِمِّنْ سَيْنِ اللَّهِ سَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهِ تَقْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ جو بھی دنیا آر آخرت میں جہا سوانا زمین میں جتنے جانہوں جتنے ذی روح ہیں فرشتے ہوں اور جو وہ سب اللہ کی تصویح کرتے ہیں لیکن انسان اور جن کو اللہ تعانے اللذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن وعمالہ کہ کون اچھے عمل والا ہے اے اندازہ اللہ تعالی کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالی تمہیں وصیبتوں اترا کر کے جان لے کہ تم نے غلط کام کیا ظاہری طور پر وہ تو جانتا ہے تم بھی جان لو اللہ تعالی واضح کر دے اس کو جیسے کہ اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرِ اَمَّنْ يَأْتِي آمِنٌ يَوْلِ قِيَامَةٌ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہا تو یہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ راستہ نیک اختیار کرو نیک راستے کے لیے دعا مانگو اِذِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کیا جانم میں ڈال چاہتے ہو تم جاؤو اسی احساسے تمہیں اجل دیا فمن یہ محرض احسن اللہ علیہ وید تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٍ